سلام علیکم ناظرین پاکستان ٹکٹ ٹیم کی سرجری کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی تھیں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید سرجری جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اب چیئرمین پی سی بھی نے کہا تھا کہ سرجری ہوگی لیکن اب ٹیم کی سرجری نہیں ہو رہی ہے تو ان لوگوں کے لیے عرض ہے کہ سرجری بڑے زور و شور سے جاری ہے اور ہمارے پاس سرجری کے حوالے سے کچھ اہم ڈیویلپمنٹس آئی ہے اور وہ ڈیویلپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان ٹکٹ بورڈ نے ایک انویسٹیگیشن کمیٹی قائم کر دی ہوئی ہے جو کہ کھلاڑیوں کی اوپر کام کرے گی اور اس ساری سرجری کی اوپر کام کرے گی اور ویسے بھی سرجری کا لفظ آپ بھی جانتے ہیں کہ بہت بڑا ورڈ ہے ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ کسی بھی مریض کے جو سرجری کرتا ہے وہ ایک دن کے اندر سرجری نہیں کرتا بلکہ پہلے مریض کے مرز کے بارے میں پتہ لگاتا ہے کہ ان کو مرز کس چیز کا ہے مرز ڈیاغنوز ہونے کے بعد پھر انہیں ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ کی سرجری پھر اس ڈیٹ کو کریں گے تو سیم اس وقت پاکستان ٹکٹ بورڈ میں بھی ایسی ہو رہا ہے پہلے وہاب ریاض جو کہ پاکستان کے ٹیم کے مینجر تھے انہوں نے اپنی ریپورٹ جمع کرائی پھر گاری کرسن نے اپنی ریپورٹ جمع کرائی ہیڈ کوش نے اور پھر ہمیں جو پدہ چلا ہے جو ریپورٹس آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ موسیٰ نکمی نے ایک آزادانہ انویسٹیگیشن جو ریپورٹ ہے وہ بھی مرتب ہوئی ہے جو کہ چیئرمین پی سی بھی کو پیش کی گئی ہے اب جو انویسٹیگیٹیو ریپورٹ ہے نا یہ ٹوٹل تین ریپورٹس ہو گئی ہیں وہاب ریاض کی ہیڈ کوش کی اور وہ انویسٹیگیشن ریپورٹ اب جو کمیٹی قائم کی گئی ہے وہ ان تینوں ریپورٹس کا اجازہ لے گئی اس کے بعد پھر فیصلہ کرے گی کہ آیا کس کو جو ہے سزا دینی ہے اور کس کو نہیں دینی ویسی بھی اس ریپورٹ میں اور اس سرجی میں جو پہلے بھی باتیں آئی ہیں سوشل میڈیا کی اوپر ویدر ویدر سے جو ریپورٹس آئی تھی اس میں شاہنشاہ فریدی کی اوپر زیادہ الزمات آ رہے تھے کہ شاہنشاہ فریدی نے کوچز کے ساتھ بتتمیزی کی ہے اور ڈسیپلین کی اوپر تو کوئی کمپرومائز نہ کرنے کا اعلان کی اچھا ہے میں نے انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ڈسیپلین کے بارے میں جائے نا یا فٹنس کے بارے میں آپ نے اگر میں بھی کسی پلیئر کی سفارش کروں تو آپ نے میری سفارش بھی نہیں ماننی تو اسی وجہ سے اب جو سرجری ہے وہ جاری ہے اور جو جو کھلاڑی ڈسیپلین کی معاملے میں ملوث راؤ اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا اور شاہین کا نام میں نے اسی لیے ہے کہ شاہین کا پہلے ریپورٹس آئی تھی کہ انہوں نے کوچ کے ساتھ بتتمیزی کی ہے اور کوچ کے ساتھ پھر بعد میں خبر آئی تھی کہ وہ محمد یوسف تھے جن کے ساتھ شاہین شاہ فریدی نے بتتمیزی کی تھی جب وہ انگلینڈ ٹور کے دوران پریکٹس کے دوران وہ نوبل کر رہے تھے تو محمد یوسف نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ شاہین آپ نوبل کر رہے ہیں مسلسل جس پر شاہین نے بڑے روڈ انداز میں روڈ لہجے میں ہونے کہا تھا کہ آپ مجھے ٹوکے نہیں مجھے اپنا بولنگ پریکٹس کرنے رہے ہیں تو جس کے بعد پھر تو تو میں میں ہوئی تھی لیکن معاملہ رفہ دفع ہو گیا تھا اس کے بعد بھی کلالیفیکشن آگئی تھی کہ نہیں محمد یوسف اور شاہین کے درمیان سارے جو چیزیں تھی وہ سیٹل آؤٹ ہو گئی تھی لیکن جو لہجے ہوتے ہیں نا وہ آپ کو زیادہ زخم دیتے ہیں وہ زیادہ ان کا زخم گہرا ہوتا ہے حالانکہ شاہین یہ بات بڑے پولائٹ میں بھی کر سکتے تھے کہ آپ ابھی تھوڑا سا ویڈ کر لیں میں پریکٹس کرلوں تو اس کے بعد میں اس کی اوپر بھی کام کر لیتا ہوں کیونکہ میں ابھی لائن ای لیند کی اوپر کام کر رہا ہوں تو اس طرح کہ شاہین ایک جواز پیش کر سکتا تھا لیکن وہ جواز پیش نہیں کیا گیا اور شاہین نے بڑے روڈ انداز میں ان کے ساتھ بات کی تھی جس کی وجہ سے پھر کافی زیادہ تنقید ہوئی تھی شاہین شاہ کی اوپر اور بھاب ریاض تھی کہ بھاب ریاض چونکہ ٹیم مینجر تھے انہوں نے شاہین شاہ فریدی کو کچھ نہیں کہا خیر بھاب نے جو اپنی ریپورٹ جمع کر رہی تھی اس میں کچھ اتنا خاص نہیں تھا لیکن گیری کرسٹن کی ریپورٹ جو ہمارے پاس اطلاعات آئی تھی کہ وہ بڑی خطرناک تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک تو پاکستان کے ٹیم کے کھلاڑیوں کا ڈسپلنٹس ہی نہیں ہے دوسرا ان کے اندر گیم اویرنس نہیں ہے اور ان کی فٹنس انٹرنیشنل میار کی نہیں ہے اب اس ریپورٹ میں جو جو کھلاڑی مورو دل زب ٹھہرائے جائے گا ان کی خیر نہیں ہے اب یہ جو کمیٹی ہے وہ ایک سابق کپتان ہے جو کہ ان کمیٹی کو لیڈ کر رہے ہیں اور یہ کمیٹی جب اپنا فیصلہ کرے گی تو پھر چیئر مین کو ایک ریپورٹ پیش کی جائے گی جس میں انہوں نے بتایا جائے گا کہ آپ نے جو سرجری کا لفظ یوز کرتا وہ سرجری میں اب یہ یہ کھلاڑی ایسے ہیں جن کی غلطیاں تھی جن کی بڑی مسٹیکس تھی اور اب چیئر مین کی مرضی ہوگی پھر کہ وہ کس طرح کی سزا دیتے ہیں ان کھلاڑیوں کو جو کمیٹی انہیں پوائنٹ آؤٹ کرے گی اب اس سے بہت زیادہ کھلاڑی آئیں گے کچھ کھلاڑیوں کی تھی وجھتی ہو چکی ہے وہاں بریات کی بھی سلیکشن کمیٹی کو ان کو فارغ کر دیا گئی تھا سلیکشن کمیٹی سے اور سینئر ٹیم مینجر کے عہدے سے بھی وہاں بریات کو اٹھایا گیا تھا ان کے ساتھ ساتھ رزاغ بھی اس سنرگیے میں آ گئے تھے اور رزاغ کو بھی فارغ کر دیا تھا مینز کی سلیکشن کمیٹی سے بھی اور ویمنز کی سلیکشن کمیٹی سے بھی تو اس لئے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ سرجری ختم ہو چکے شاید موسیٰ نکمی نے ایسی بیان دیا تھا ہوا میں بیان دیا تھا تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے اس سرجری کی اوپر کام ہو رہا ہے اور اس سرجری کا ریزلٹ بھی آپ کو بہت جلد نظر آ جائے گا شاید بنگلاجش کے خلاف جو ٹیسٹ سیریز ہے اس ٹیسٹ سیریز سے پہلے پہلے بھی اس سرجری کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا کیونکہ یہ تینوں ریپورٹس کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور پھر این ممکن ہے کہ ان کھلاڑیوں سے بھی پوچھا جائے یہ جو کمیٹی قائم کی گئی ہے ان کھلاڑیوں کو بھی اس کمیٹی کے سامنے وہ پیش کریں کہ ہاں بھی بتاؤ آپ نے یہ کام کیوں کیا تھا لیکن یہ تو خیر اس کمیٹی کی مرضی ہوگی کہ وہ آیا ان کھلاڑیوں کو اس کمیٹی کے اندر بلاتے ہیں یا نہیں بلاتے لیکن چونکہ موسیٰ نکمی نے خود کہا تھا تو اس چیز کی اوپر بڑا سٹرکٹلی کام کیا جا رہا ہے اور فٹنس کی اوپر تو اتنا ہے کہ پورے پاکستان میں ابھی تک پندرہ ریجنز کے اندر اور یہ پہلی بار ہوا ہے کہ پورے ریجنز کے اندر زلائی سطح کی اوپر انہوں نے کھلاڑیوں کے فٹنس چیچ کی ہیں جس نے تقریباً کچھ چار سو چوالیس کی قریب جائے وہ فیل ہوئے کھلاڑی اور باقی پاس ہوئے ہیں اب جو کھلاڑی فٹ ہوگا ٹیم میں صرف اس کی جگہ بنے گی اس کے ساتھ ساتھ جو ڈسپلن کی خلاف ورزی کرے گا یا ڈسپلن کا پابند نہیں ہوگا اس کی بھی ٹیم سے چھوٹی کی جائے گی میں نے شاہین کا جو میں نام بار بار لے رہا ہوں اس لیے لے رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کی اوپر پچھتے دنوں کافی زیادہ خبریں آئی تھی اور پھر شاہین نے خود بھی کلیریفائی کیا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ نہ تو کپتانی کی بیچے بھاگتے ہیں بلکہ ان کا جو پرائیورٹی ہے وہ پاکستان کیلئے کھیلنا ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کیلئے اچھے سے اچھا پر فارم کرے اگر شاہین کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے کپتانی کسی بھی کھلاڑی کا وہ نہیں ہونا چاہیے گول نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایک ٹیم گیم ہوتی ہے جو بھی گیارہ کھلاڑی میدان کی اوپر اترتے ہیں ان میں سے صرف ایک کھلاڑی پاکستان کو نہیں جتواتا ہے یا پاکستان کی ٹیم کو نہیں جتواتا بلکہ ایک ٹیم گیم ہوتی ہے اور اگر ٹیم کے اندر کوئی کھلاڑی پورے ٹیم کا محول خراب کرتا ہے تو پھر اس کھلاڑی کی جلد سے جلد ٹیم سے چھٹی ہوگی اور ان کے آنے والے دنوں میں پاکستان کی ٹیم میں کوئی گنجائش نہیں ہوگی لہٰذا اب آپ ویڈ کر لیں اس سجری کا جو ریزلٹ ہے وہ بہت جلد آپ کے سامنے آنے والا ہے تینکیو